بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپورنٹس آج بات کرنے جا رہے ہیں ہم لسی ایم کی لسی ایم ہمارے پاس کیا ہوتا ہے لسی ایم کے میتھرڈز کتنے ہیں ٹھیک ہے اور ہر میتھرڈز کے دو دو قویسنز کو کریں گے ٹھیک ہے سیمپل قویسن بھی لیں گے ڈیفیکلٹ بھی لیں گے ڈیٹیل میں بات آج جائے گی تو لسی ایم ہے کس چیز کا ابریویشن لیسٹ کامن ملٹیپل لیسٹ کامن ملٹیپل اور اگر کوئی اردو میڈیم میں یہاں بیٹھا ہے تو لسی ایم ہوتا ہے ہمارے پاس زو اضافہ اکل ٹھیک اب یہ جو قویسن میں کروا رہا ہوں یہ آپ کلاس سکس سے لے کے اور یہ چلتا جائے گا جی سیون ایٹھ نائنٹھ ٹینٹھ میں کر سکتے ہیں فرسٹ ایر سیکنڈ ایر میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے حتی کہ ابیلٹی کے پیپر میں سی ایس ایس میں بھی یہ وہی ساری چیز ہے ٹھیک ہو گیا تو اب دیکھئے گا ذرا کہ کس طرح یہ ہونا ہے ہمارے پاس ایل سی ایم دیر آر ٹو میتھرڈ فر فائنڈنگ ایل سی ایم فرسٹ ون ایز ایل سی ایم بائی ڈوین میتھرڈ انڈ سیکنڈ ون ایز ایل سی ایم بائی فیکٹوریزیشن میتھرڈ تو دو میتھرڈ ہیں کبھی ایل سی ایم کو ہم نے ڈوین میتھرڈ سے کرنا ہوتا ہے کبھی ایل سی ایم فائنڈ کرنا ہوتا ہے ہم نے بائی فیکٹوریزیشن میتھڈ اب آئیے ذرا باری باری ان کو دیکھتے ہیں کہ ایل سی ایم بائی ڈوین میتھڈ آ جائے تو کس طرح کریں گے اور ایل سی ایم آ جائے بائی فیکٹوریزیشن میتھڈ تو یہ کس طرح ہوگا جی سٹوڈنس تو ہم ابھی فرسٹ میتھڈ کو کرنے والے ہیں دیٹ ایز ایل سی ایم بائی ڈوین میتھڈ تو ایل سی ایم بائی ڈوین میتھڈ کا پہلا ایک سیمپل سا میں نے کوئیسن لیا ہے دو ویلیوز کا اس کو ڈوین میتھڈ سے کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے تو یہ چھوٹے لیول پہ ہم فیکٹوریزیشن کیا کرتے تھے تو فورٹی فائیو اینڈ سیونٹی فائیو کو آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ فورٹی فائیو اینڈ سیونٹی فائیو اب آپ نے ان پہ ٹیبل لے کے جانا ہے دونوں پہ تو دیکھیں کہ فائیو کا ٹیبل جاتا ہے جی دونوں پہ فائیو کا ٹیبل جاتا ہے فورٹی فائیو پہ نائن ٹائم فائیو نائنزہ فورٹی فائیو فائیو کا ٹیبل جاتا ہے سیونٹی فائیو پہ آہ ہفٹین ٹائم نیکسٹ اب دیکھیں دونوں پہ کون سا ٹیبل جاتا ہے جی تو میں اگین فائیو کا لے کے جانا ہوں 9 پہ نہیں جاتا جس نمبر پہ ٹیبل نہیں جاتا وہ نمبر as it is نیچے آ جائے گا تو 5 کا ٹیبل 15 پہ 5 3s are 15 ٹھیک اب 3 کا ٹیبل لے جائیں 3 کا ٹیبل 9 پہ 3 3s are 9 3 کا ٹیبل 3 پہ 3 1s are 3 ٹھیک ہو گیا سٹوڈنٹس پھر ہمارے پاس جب تک نیچے 1 1 نہیں بچ جاتا ٹیبل لے کے جانا ہے تو یہ دیکھیں 3 کا ٹیبل 3 پہ 1 time اور یہ 1 کا 1 ہمارے پاس اب دیکھیں جب نیچے 1 1 بچ جائے یعنی سارے ڈیوائیڈ ہو جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو سائٹ پہ جتنے بھی تھے جن سے ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہے ان کو آپ نے سائٹ پہ لکھنا ہے یعنی 5 multiply 5 multiply 3 multiply 3 ٹھیک ہوگیا سٹوڈنٹس ان کو آپ multiply کر لیں تو یہ ہمارے پاس آ گیا 675 آسانسی بات ہے آپ کوئی اور question ہم لے لیتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں جس کی تین values ہوں پہلے ہم نے دو values والا لے لیا اب ہم تین values کا question لیتے ہیں اور اسے کرتے ہیں جی سٹوڈنٹس تو یہ ہے ہمارے پاس ہم نے تین values کا question بھی اب لے لیا 12 ہے 42 ہے 24 ہے اس کا LCM find کرنا ہے ہم method کون سا کر رہے ہیں by division method ابھی ہم نے factorization second method کی بات نہیں کی انہی دو question کو پھر ہم factorization method سے بھی کریں گے پھر دیکھیں گے کہ آیا کہ دونوں method کے answer same آتے ہیں یا نہیں 12 ہے 42 ہے 24 ہے آپ کوئی بھی question کریں آپ سے دونوں method سے کریں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ answer دونوں method کا same آتا ہے یا نہیں اگر آپ کا answer same نہیں آتا دونوں method سے اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں گڑ بڑ کی ہے آپ نے دیکھیں گا 2 کا table 12 پہ لے جائیں 2 6 x 12 2 کا table 42 پہ 21 time اور 2 کا table 24 پہ 12 time پھر 2 کا table آپ لے جائیں 2 کا table 6 پہ 2 3 x 6 2 کا table 21 پہ نہیں جاتا تو 21 as it is نہیں چاہا جائے گا یہ 2 کا table اس 12 پہ جاتا ہے 6 time 3 کا table لے جائیں 3 1 x 3 3 کا table 21 پہ 7 time 3 کا table 6 پہ 2 time پھر 2 کا table لے جائیں ٹھیک ہے 2 ones are 2 7 پہ table نہیں جاتا پھر نیچے 7 کا table لے جائیں 7 ones are 7 اور یہ 1 as it is اور یہ بھی 1 as it is اب جب نیچے 1 1 بچ جائے آپ نے کیا کرنا ہے یہ side wall جتنے بھی digit تھے اسے پچھلے کوسن میں ہم نے کیا ہے 2 multiply 2 multiply 3 multiply 2 multiply 7 ان سب کو آپس میں آپ نے multiply کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس کتنا آئے گا 2 multiply 2 multiply 3 multiply 2 multiply 7 ہمارے پاس آئے گا 168 تو سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس ہے ہم نے دیکھیں دو کوسن کیے ایک یہ کیا ہم نے lcm by devian method سے ایک ہم نے یہ کیا اور ایک کوسن ہم نے یہ کیا ہے lcm by devian method سے اب انہی کوسن کو میں کر رہا ہوں by factorization method سے ہمارا پہلا method ہو گیا lcm by devian method ہم نے کر لیا اب میں کرنے جا رہا ہوں lcm by factorization method لیکن کوسن میں یہ ہی لوں گا تاکہ پتا چلے کہ آنسر سیم آتے ہیں یا نہیں آتے جی second method ہمارے پاس ہے lcm by factorization method اور کوسن میں نے وہی لے یا پریویس کوسن 45 اور 75 اس کی کرنی ہے ہم نے factorization آپ نے کیا کرنا ہے first والا جو digit ہے اسے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اور second والا digit بالکل آپ نے اس کے نیچے لکھنا ہے تھوڑا سا gap ہو اب آپ نے کیا کرنا ہے 45 کی وہی factorization جو ہم نے پیچھے کی تھی وہ آپ نے اٹھا کے یہاں لکھ دینی ہے اور factorization بڑے digit نہیں لینے factorization آپ نے کرنی ہے prime factorization prime number سے factorization کرنی ہے prime number وہ number ہوتے ہیں جن پہ صرف دو table جاتے ہیں ایک one کا ایک ان کا اپنا prime number ہمارے پاس کون سے ہوتے ہیں دو تین پانچ سات گیارہ تیرہ سترہ انیس تیس انتیس اکتیس اس طرح اب ان پہ دیکھ سکتے ہیں ان پہ اپنا اپنا table جاتا ہے اور one کا table جاتا ہے یہ ہے ہمارے پاس مفرد آداد prime numbers ٹھیک سٹوڈنٹس اب آپ نے کیا کرنا ہے 45 کی factorization کر دیں اگر 45 کی factorization آپ کو کرنی ہے وہاں نہیں کر سکتے اس طرح تو نیچے 45 کی factorization آپ کر لیں لیکن چھوٹے سے چھوٹا table لے کے جانا ہے آپ نے ٹھیک ہے اب دیکھیں اس پہ one کا table نہیں جاتا two کا نہیں جاتا three کا لے کے جائیں three کا table fifteen time جاتا ہے اس پہ پھر three کا بھی جاتا ہے three five's of fifteen ہو گیا پھر five کا جائے گا ظاہری سی بات ہے five کا table five پھر جائے گا five one's of five تو 45 کی factorization کیا ہوئی three multiply three multiply five تو یہ سٹوڈنٹس میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں three multiply three multiply five لکھ دی میں نہیں یہاں پہ factorization اب 75 کی تو 75 کی factorization آپ کر دیں 75 پہ one کا table نہیں جاتا two کا نہیں جاتا three four کا نہیں جاتا five کا جائے گا دیکھیں چھوٹے سے چھوٹا digit لے کے جانا ہے میں نے direct 15 کی بات نہیں کی 25 کی بات نہیں کی five کا table لے کے جائیں تو five کا table 75 پہ جائے گا 15 time five کا table جائے گا پھر 15 پہ three time پھر three کا table جائے گا اس three پہ one time تو 75 کی factorization ہوئی ہے ہمارے پاس five multiply five multiply three ٹھیک ہے تو میں لکھ رہا ہوں five multiply five multiply three نہیں لکھ رہا میں three کو یہاں لکھ رہا ہوں ایسا کیوں کر رہا ہوں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہیں تو وہی five five اور three تو یہ آگئے five five اور three میں نے یہ start میں کیوں نہیں لکھا five five اور three کوئنٹ پہ تاکہ ہم نے لکھنے کے بعد ان کو لینا ہے common تو تاکہ یہ common سیدھا سیدھا آئے اور زیادہ cutting وغیرہ نہ ہو three دونوں میں ہے common لے لیا five دونوں میں ہے یہ common لے لیا ٹھیک ہو گیا سٹوڈنٹس اچھا جی اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے بھئی آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کے پاس common factors کون کون سے ہیں common factor کون ہے ایک three common ہے ایک five common ہے تو یہ آگیا three اور five ہمارے پاس common ہے ٹھیک ہو گیا اچھا پھر آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کے پاس non common factors کون کون سے ہیں non common factors کون کون سے ہیں non common دیکھ سکتے ہیں جو common نہیں جن پہ نئی لائن لگی ہوئی three اور five non common ہیں ان سے میچ ہی کوئی نہیں ہوتا تو یہ آگیا three and five ٹھیک اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ کا lcm کا فارمولا آپ کو آنا چاہیے lcm کا فارمولا ہوتا ہے common factor multiply by non common factor تو values put کروا دیں common factor کی جگہ common factor لکھیں common factor کون سے تھے three multiply five تھا non common factor کے جگہ non common factor لکھیں وہ کون سے ہیں three multiply five تو کریں ذرا ان کو multiply five threes are fifteen اور five threes are fifteen تو fifteen multiply fifteen جب ہم کریں گے تو یہ ہمارے پاس آئے گا six seventy five چھے سو جی تو ان کو multiply کریں تو ہمارے پاس آتا ہے two two five کتنا آتا ہے two twenty five اب دیکھتے ہیں وہ کہ پچھلا question یہ جو ہم نے کیا تھا factorization سے اب کی ہے اسی question کو ہم نے جب division سے کیا تھا تو ہمارا بالکل یہی procedure آیا تھا اور اور by factorization سے بھی اب second question جو ہم نے کیا تھا by division method سے اب اسی کو کرتے ہیں by factorization method سے اچھا جی دوسرا question ہم نے لے لیا ٹھیک ہے اس کو by division سے کر چکے ہیں by factorization سے کرنے والے ہیں تو لکھئے گا سب کو پچھلے question کی طرح 12 42 24 تینوں question کو ہم نے لکھ دیا اور جو کہ by factorization کر رہے ہیں تو factorization تو کرنی پڑے گی ان کی آپ کو تو آپ نہ 12 کی factorization ہم نے کرنی ہے 42 کی ہم نے کرنی ہے 24 کی ہم نے کرنی ہے چھوٹے سے چھوٹا table لے کے جانا ہے factorization میں چھوٹے سے چھوٹا table لے کے جانا ہے یہ بات ذہنشین کر لیں اپنی 2 کا table 12 پہ 2 6 بڑے بڑے table لے کے جائیں گے تو وہاں تو کام آنی کوئی نہیں آنا آپ کا ٹھیک ہے تو 2 کا table 6 پہ 2 3 اور 3 کا table 3 پہ 3 1 تو 12 کی factorization آئی 2 multiply 2 multiply 3 تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں 2 multiply 2 multiply 3 42 کی factorization کریں 2 کا table جاتا ہے جب 42 پہ تو میں کیوں 6 7 کا لے جاؤں 2 کا table 24 پہ جاتا ہے جی 21 time 3 کا table لے جائیں اب 21 پہ اب تو زہری سے بات ہے 3 کا ہی جائے گا 3 7 021 پھر 7 1 07 تو یہ آیا 2 multiply 3 multiply 7 یہ آیا 2 multiply 3 تو 3 کو میں 3 کے نیچے لکھ رہا ہوں تاکہ کامل لیتے وقت نا ہمارا بڑی پیاری سی لائن لگے اور سیدھا سیدھا اور cutting وٹنگ نہ ہو ٹھیک ہے اچھا 24 میں 2 کا table 24 پہ 12 time جائے گا 2 کا table 12 پہ 6 time جائے گا ابھی 2 کا جاتا ہے 2 کا table 6 پہ 3 time 3 کا table 3 پہ 1 time تو 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 یا 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 اب students ایک بات آپ نے دھیان دینی ہے کون سی جو تینوں میں ہو وہ بھی کامل لی لینا ہے ٹھیک ہے جو تینوں میں ہو وہ کامل لینا ہے اور ہم کر رہے ہیں lcm least common multiple least highest نہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں دو ادھر ہے ادھر بھی ہے دو لیکن یہاں 2 نہیں بچا لیکن ان دو میں تو ہے نا تو یہ بھی ہم common لے لیں گے یہ بات آپ نے خیال کر ہی cf میں ایسا نہیں ہوتا cf میں سب کریں گے تو پتہ چلے گا انشاءاللہ تو آپ نے دیکھنا ہے میں repeat کر دیتا ہوں اس بات کو کہ تینوں میں ہو پھر بھی common لے لینا ہے lcm میں اور دو میں ہو پھر بھی common لے لینا ہے تو یہ آگیا ہمارے پاس common factor ہمارے پاس کون کون سے common factors کون کون سے ہیں two common non common factor یہ میں ncf لکھ رہا ہوں آپ نے مکمل لکھنا ہے پیپر میں seven ہے non common اور two ہے non common تو یہ seven آگیا یہ two آگیا تو بتائیے گا lcm کا کیا فرمولہ ہوتا ہے lcm کا فرمولہ ہوتا ہے common factor multiply by non common factor common factor یہاں پہ لکھئے گا common factor two multiply three multiply seven multiply two کریں ہمارے پاس one sixty eight آتا ہے تو یہ ہم نے اس question کو کیا by factorization method سے ٹھیک ہے اور جب ہم نے اس کو division سے کیا کیا یہی answer آیا تھا ہم چیک کر لیتے ہیں جی اس question کو جب ہم نے division سے کیا تھا تو یہ answer آیا تھا اس question کو جب ہم نے factorization سے کیا ہے تو بھی one sixty eight ہی answer آیا ہے تو student یہ ہماری ویڈیو آج complete ہوئی next میں ہم انشاءاللہ discuss کریں hcf by factorization method and hcf by devian method ٹھیک ہو گیا lcm کی ویڈیو آج ہماری complete ہوئی ٹھیک ہو گیا students اور دعو میں کی اگر pdf آپ کو چاہیے تو آپ ہمیں whatsapp کر سکتے ہیں about section میں ہمارا number ہے کوئی query ہے کوئی doubt ہے آپ بتا سکتے ہیں تو about section میں ہمارا number ہے تو میں نمبر بتا بھی دیتا ہوں 0347 1732 376 پہ آپ whatsapp کر سکتے ہیں اسی کی میں pdf بنا کے بھی 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 problem نہیں ہے ٹھیک ہوگیا students اللہ حافظ